دوستو جب سے سوشاند سنگھ راجپوت نے اپنی جان لی ہے تب سے ہی میڈیا میں اور لوگوں میں ایک بحیث چھڑی ہوئی ہے اس کی موت کے کارنوں کو لے کر اور ایسے میں کسی کی موت کے دکھ سے زیادہ اس پر سپیکیلیشنز ہاوی ہو جاتی ہے آؤٹسائیڈر ہے انسائیڈر ہے بغیرہ بغیرہ یہ سب چلتا رہے گا یہ آج کا دستور نہیں ایسا سالوں سے ہوتا چلا رہا ہے پر آج میں ان ہزاروں لاکھوں نوجوانوں سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں جو ہندوستان کے چھوٹے چھوٹے شہروں سے ممبئی نگری میں آتے ہیں اپنے سپنوں کو پورا کرنے کے لیے ہو سکتا ہے ان سب خبروں کو دیکھ کر سن کر آپ کے یا آپ کے ماتا پتا کے من میں ایک شمکہ گھبرات پیدا ہو رہی ہو کہ کہیں میں غلط جگہ تو نہیں آ گیا کیا ایسا ہی ہوتا ہے اس نگری میں کیا میں ایک آؤٹسائیڈر ہی بن کر رہ جاؤں گا اور اس لاکڈاؤن کے اکیلے پنے آپ کو تھوڑا اور جھکچو رہا ہوگا مایوس ہی تھوڑی اور گہری اتر گئی ہوگی ماتا پتا کے فون آ رہے ہوں گے کہ بیٹا واپس آ جا اپنے چھوٹے سے شہر میں ہماری طرح ایک عام آدمی کی زندگی جینے کے لیے اس بڑے شہر میں شاید تیرا کوئی ستھان نہیں ہے آج سے انتالیس سال پہلے جب میں ممبئی آیا تھا تو میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا ارے گنجا ہے کینکڑے جیسا پتلا ہے ہندی میڈیم سکول کا ہے ایکٹر بننے کے لیے بال چاہیے ٹیلنٹ تو کسی کے پاس بھی ہو سکتا ہے اور انیس ہوئی کیاسی میں یہ باتیں صحیح بھی تھی کٹیسائز کرنے والے آپ کو نیچا دکھانے والے آپ کے ہونسلوں کو پست کرنے والے آپ کو آپ کے آس پاس ہمیشہ دکھائی دیں گے پر دوستو ہارنا نہیں ہے اپنے سپنوں کو بیچ میں ہی چھوڑنا نہیں ہے گھبرانا نہیں ہے جب میں ایک بہت ہی برے دور سے گزر رہا تھا ریلوے پلیٹ فارم پر سو رہا تھا تو میرے دادا جی نے کہا تھا کہ بیٹا ہار مت ماننا کیونکہ بھیگا ہوا آدمی بارش سے نہیں ڈرتا تو میرے پیارے دوستو آج آپ کہیں بھی ہو ایک چھوٹی سی چول کے کمرے میں تین لوگوں کے ساتھ کمرہ شیئر کرتے یا پینگ ایسے کوموڈیشن میں رہتے ہوئے یا شاید کسی پلیٹ فارم پر بھی پر ہارنا نہیں ہے اداس ہونا ہے مگر سپنوں کو ہمیشہ اداسی سے بہت آگے رکھنا ہے بس محنت کرو اور جب اداس ہو تو دوستوں سے انجان لوگوں سے باتیں کرو ماتا پتہ کو فون کرو انہیں بتاؤ کہ تم اداس ہو اکیلے ہو مگر اپنے ارادوں پر اٹل ہو ہارے نہیں ہو ان کا پیار ان کا آشرواد آپ کے اندر ایک شکتی بیدا کرے گا ماتا پتہ کے آشرواد سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے اس دنیا میں اکیلے رہو مگر درد رہو کیونکہ دنیا کی کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو آپ کو آپ کے سپنوں کو پورا کرنے سے روک سکیں شاید سوشاند سنگھ راجپود بہت اکیلا تھا یا اسے کیا دکھ ستا رہا تھا ہم نہیں جانتے ہیں پر اس سے بڑا ٹربیوٹ ہم اسے کیا دے سکتے ہیں کہ آؤٹسائیڈر بن کر ہم ہارے نہیں ہماری جیت اس کے لیے ہماری سب سے بڑی شردانجلی ہوگی اور ایک بات اور ہے یہ ممبئی شہر دنیا کا سب سے دیالو شہر ہے اس شہر نے ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کے سپنے پورے کیے ہیں اور صرف فلم کے شیطر میں نے کسی بھی شیطر میں اور ایک بات اور فلم انڈسٹری کے لوگوں کے لیے اپنے مند میں شنکہ نہیں رکھنا ہے یہ انڈسٹری بہت اچھے لوگوں سے بھری پڑی ہے اور یہی کے لوگ آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو آپ کی سفلتہ کے شکت تک لے کر جائیں گے اور پھر میری وہ فیورٹ پویم کی پنگتیاں ہمیشہ یاد رکھنا لہروں سے ڈر کر نوکہ بار نہیں ہوتی ہمت کرنے والوں کی ہار نہیں ہوتی ننھی چینٹی جب دانہ لے کر چلتی ہے چڑتی دیواروں پر سو بار پھسلتی ہے من کا بشواس رگوں میں ساس بھرتا ہے چڑھ کر گرنا گر کر چڑھنا نا کرتا ہے آخر اس کی محنت بیکار نہیں ہوتی خوشش کرنے والوں کی ہار نہیں ہوتی جے ہو موسیقی موسیقی موسیقی